بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حامید رفیق خان ڈی پی این ٹیلی ویجن فیصلہ باد کے سٹوڈیو سے پروگرام ہے آمنے سامنے اور ہم ایک اور اپیسوڈ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اور وہ ہے الیکشن فیصلہ باد پریس کلپ کا دوہزار بائیس اور تیس کا اور آپ کو بتاتے چلے کہ صدارت کے لیے تین امیدوار ہیں جن میں صدر کے لیے شاہد علی ڈاکٹر تنویر اور نصیر چیما سیکٹری کے لیے زرینہ کوثر اور عزادار آبدی جبکہ سینئے نائب صدر کی نشیست پر نائنٹی ٹو اور شاہد علی گروپ کے غلام دستغیر کامیاب ہو چکے ہیں اسی طرح فنان سیکٹری کے نشیست بھی شاہد علی گروپ نے جیت لی ہے اور نائم شاکر لائل پورنیو سے وہ ملتقب ہو چکے ہیں فنان سیکٹری اور اس کے بعد رہ جاتی ہیں جی نائب صدر کی دو نشیستیں ہیں جن میں ندیم انجم شوقت علی طبسم اور اشواک حاشمی امیدوار ہیں اور تین نشیستیں ہیں جوائنٹ سیکٹری کی تو ان میں رانہ نائم جو ہے وہ ہے اس کے ساتھ سگیر سامل ہے اور زبیر گھمر یہ تین امیدوار ہیں جوائنٹ سیکٹری کے امیدوار کے تو جو پندرہ امیدوار اگزیکٹیو کے ہیں جو جیت جائیں گے یا جیتنے کا امکان ہے ان میں سے میں نے خود جو تھوڑی سی کوشش کیا ہے ووٹر سے پوچھا ہے پرس کلاب میں جو گہمہ گہمی ہے اس حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے جن کی پوزیشن اس وقت بہت بہتر ہے وہ میں جو ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میری رائے ہے جو میں نے دوستوں سے پوچھی ہے آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے یہ ہم نے ایک سروے کیا ہے کہ کون سے لوگ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں رانہ محزن فاروق ہے آتف سنگا ہے مراج خالد ہے کاش فرید ہے ڈاکٹر جمیل ملک ہے حافظ عابد علی ندیم جاودانی افشاں بطول ندیم عاشق زفراللہ خان شوکت ملک رانہ زاہد تصیف قاسم صدیقی اور شاہد محمود تو یہ ان کا مقابلہ کن سے ہوگا یہ جو ہے ان کی پوزیشن کچھ بہتر ہے لیکن یہ حتمی طور پر کہنا کہ یہ سارے جیت جائیں گے یہ ایسا شاید نہ ہو اور ان میں کوئی فرق پڑھ سکتا ہے ایک دو سیٹ پر تو جو باقی امیدوار ہیں جن کا مقابلہ ہے اور سکت مقابلہ ہے ان میں خاتون امیدوار ہے ارباب چیما میاں فیاضلی ہیں ارانہ زاہ نظیر ہے شوکت سلطان بٹ ہے سبور احمد ہے آزم نیازی ہے امین چودری ہے عزیز بٹ ہے علی رضا ملک ہے عبرار حبیبی ہے عابض شاہ محمد عرفان عرفان جہانگیر عابض شاہ اور ان کے علی رضا امین چودری آزم نیازی یہ پہلے بھی ایگزیکٹر ممبر رہ چکے ہیں اور ان کے درمیان بھی مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے حتمی طور پر کہنا کہ اٹھائیس امیدواروں میں سے پندرہ کون سے جیت جائیں گے یہ مشکل ہے لیکن یہ ایک گیس ہے جو میں نے آپ کو بتایا تو ان میں دیکھنا یہ ہے کہ اب تین تاریخ کو کون سے امیدوار کامیاب ہوں گے اور سیکرٹری کے لیے جو مقابلہ ہے اس میں رانہ نعیم جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جیت جائیں گے دوسرا سگیر سامل ہیں اور زبیر گھمن ہے ان کے درمیان بھی مقابلہ ہے اور نائب صدر جو امیدوارا ہے نائب صدر کے ان میں فیاض انجم اور ان کے ساتھ سوری ندیم انجم جو دنیا ٹیلویجن اور دنیا نیوز کے ایڈیٹر ہیں وہ اور دوسرے اشفاک حاشمی یہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ممبر جو ہیں وہ تین تاریخ کو جن کو وورڈ ڈالیں گے وہ رزلٹ آ جائے گا تو ہمارے ساتھ موجود ہے آہ بات خود بھی ایڈیکٹیو کے امیدوارا ہے ڈاکٹر جمیل ملک اسلام علیکم علیکم کیسے آپ بہت شکریہ آپ نے میں بلایا بڑی تازہ بتازہ ماشاءاللہ صورتی آسے ہم کرتے ہیں اور یہ تیڈیشن آپ نے بنا دی ہے پہلے جی ایسا نہیں تھا جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو دوست الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ جب ہمارا پروگرام سنتے ہیں تو ان میں ایک اور جوش آتا ہے وہ ووٹ مانگلی کے لیے مختلف دفاتر اور ٹیلیویجن کے اخبارات میں جاتے ہیں نہیں آپ کا تقصہ ماشاءاللہ بڑے چرچیں ہیں ہر کوئی پھر آپ نے آپ کو ری سیس کرتا ہے جی وہ مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں جی آپ ہمارا نام نہیں لیتے حالانکہ میں نے تینوں پروگراموں میں جتنے امیدوار آئے جنہوں نے قاقد واپس لیے اور اب جو میدان میں ہیں وہ سب کے میں نے نام دیئے ہیں اور آج آپ کے سامنے براہ آپ کی اچھی قاوی شاہ ہم دوسروں کو تو قبر کرتے ہیں سابی بھائیوں کو آپ یہ آپ نے ٹرینڈ سیٹر ہے آپ شاہدلی گروپ سے ہیں اور میرے تو نظر آ رہی ہے کہ وہ بڑے آج کلین سویپ کر جائیں گے تو اگزیکٹیو کی ہو سکتا ہے کہ آج سیٹ پر کوئی فرق پڑ جائے لیکن امیدوار جو شاہدلی گروپ کے ہیں وہ خوش بھی محسوس کر رہے ہیں چہرے سے بھی ان کے خوش ٹپ کر رہی ہے تو کامیاب ہو جائیں گے تو آپ بتائیے گا کہ آپ آہ شاہدلی گروپ جو ہے شاہد صاحب خود صدارتی امیدوار ہیں اور ایک ٹیم انہوں نے بہت اچھی بنائی ہے حسین امتداج میں اس لیے کہوں گا کہ غلام دستگیر آپ کے سینئر نائب صدر نائنٹی ٹو سے آپ نے بڑے بڑے اخبارات کے ساتھ ساتھ جو مقامی اخبارات ہیں ان کو بھی بھرپور نمائندگی دیئے تو اب آنے والے جو آپ کا گروپ ہے جیت جائے اگر تین تاریخ کو تو آگے کیا آپ لینے بڑے اچھا سوال جی آپ کا ابھی اپنے ہم نفی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ایکسپرینس پوائنٹ آفیو سے رکھ کے ایک ایک بندے کو اس کی پروفیشن جو ہے اس کی ویٹج کیا ہے اس کے لیہاں سے آپ انیلیسس دے رہے ہیں میرے پوائنٹ آفیو سے آپ دیکھا ہے یہ ابھی جو یہ الیکشن ٹو تھوزن ٹو اور ٹوئنٹی تری والا الیکشن ہے جس میں ہیوی ویٹس ہیں جی آپ نے دیکھا ہوگا آپ ٹوپ سے بوٹم تک دیکھیں تمام آپ کو بہت بڑے امیرے ہیں سارے ہاں نہیں تو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کمزور آگئے کوشی ہے کہ اگر آپ ایک سا ریویو کریں لسٹ کا پوری کا جو پینل کا جو شاہد نہیں گروپ ہے تو وہ اس نے بڑی حکمتی عملی اڈاپٹ کیا بڑا اچھا کمبینیشن بھی دیا ہے تو لگتا ہے مجھے میرا جو پوائنٹ آفیو ہے وہ یہ ہے کہ اکہ دکھا اچھا ایک بات میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو امیدوار الیکشن میں جنہوں نے حصہ لینا ہوتا ہے وہ سارا سال غائب رہتے ہیں اور جب الیکشن اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے ان کی تو وہ کلب میں آتے ہیں چکے سے کاغل جمع کروائیں اور گھر چلے گئے پھر دیکھتے رہے کہ جناب ہمیں کتنے ووڈ ملتے ہیں نہ کوئی کمپین کرتا ہے کچھ ایسا میں نے محسوس کیا ہے ہو رہا ہے کچھ ایسا ہے تو کیا لوگوں کو تو یہ پتہ ہے نا کہ بھئی آہ کلب کے لیے کون محنت کر رہا ہے کون اس کو سوارنے کی کوشش کر رہا ہے کس امیدوار کو مور دیں کہ آپ نے بڑی اچھا سوال کیا ہے کہ ہر بندے کی ایک پرسن اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ اس کا جنرلسٹک اپروچ کتنی ہے اس کی جنرلسٹک ابزرویشن کتنی ہے یہ نہیں یہ ڈنگٹ پاہ والی پلیسی نہیں ہونی چاہیے کہ آئے اور چھا گئے باقی جو پیچھے پروفیشنل بند ہیں وہ پیچھے رہا گئے تو اس کے لیے بھی اسیسمنٹ کمیٹی ایک بندی چاہیے پھر نے کوئی خود دیکھنا چاہیے نا کہ میں سارا سال میں نے کلب کے لیے کیا کیا اور آج میں الیکشن کے لیے حصہ لے رہا ہوں اچھا کئی بندے پھر اپنے بڑا اچھا سوال کیا کہ پینل کی جو سپورٹ لے لیتے ہیں پینل میں آگئے وہ بات ہو آپ کی آپ کارکتردگی کی بات کر رہے ہیں وہ بندہ ڈریبر کیا کرے گا وہ میمبر ڈریبر کیا کرے گا فاردہ ویل فیر آف ڈا کلاب بات تو یہ ہے تو کہنے کا مقصر آپ کا یہ ہے کہ ایسے بندے ہونے چاہیے جن کا ایک ویجن ہو پروفیشن ویجن ہو اور اسی وجہ سے آج میں یہ خوش میں میں بھی خوش ہوں اس وجہ سے ہے کہ جو شاہد علی اپنی ٹیم لے کر آئے ہیں یہ بڑی پرفیکٹ ٹیم ہے ہم نے بہت اور بڑے اس میں ایکسپیرینس لوگ شامل ہیں بڑے چینل اخبارات اور مقامی اخبارات میں نے ان کے لیے ہیوی ویٹس نے استعمال کیا ہے یہ ہیوی ویٹس ہے اور یہ آہ چونکہ آگے ہمارا آہ باقی ساری چیزیں مجھے پتا ہے کہ آپ شاہد علی کی قیادت میں ٹریس کلپ کے لیے لے لیں گے جو سب سے بڑی ہے وہ ہے صحافیوں کی کلونی مجھے خود اس لیے نظر آ رہی ہے کہ شاہد علی الیکشن لنے کے لیے خود آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس کلونی کو پایا تکمیل تک پہنچائے ہیں میں آپ کے بات سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہیوی ویٹس بھی نہ لے سکے نا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ خواب دورا لے جائے گا اچھا یہ تیاری جو اصل میں ہیں وہ کلونی کلونی کے لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کے برشمولیت کیا نا ایکسپرٹس بندے آئیں جو بات کرنے والے بندے آئیں کیونکہ ہماری ٹکر جو ہے وہ بیرو کے لیے سے ہے اچھا آپ نے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اور پریس کلپ کے ممبران ہے آہ کچھ ممبران میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی نہیں آئے وہ ان کو آنا چاہیے کلب میں اور آ کر دیکھنا چاہیے اپنے امیدواروں کو وہ سپورٹ کرنا چاہیے آپ انہیں امیدوار جو آہ کانسلل کانسلل ممبرز ہیں آپ انہیں بتائیں اور ان لوگوں کو بھی بتائیں جو ہمارا پروگرم سن دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ بات پریس کلپ میں کیا کیا چیز بن چکی ہے آئی ٹی سینٹر ہے لائبریری ہے آپ کے پاس جم ہے آپ کے پاس کھیلوں کا سمان ہے کھیلوں کے مقابلے آپ نے کروائے ہیں اور آئندہ کیا کریں ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو کچھ آئے تو اس کا پریویس اور پریزنٹ وہ ہوتا بھی ہم کمپیر کریں گے جی بیتری کیا آئی ہے تو ابھی کیفیٹیریا کوئی بڑی ہاں کھانا بہت اچھا ہاں آج ہم نے چیک بھی کیا ہے ہاں چاہے کے بارے میں آپ کا کہا ہے ہاں چاہے بھی اچھی ہے اور کھانا بہت اچھا ہے یہ میں آج گیا ہوں کلب میں تو میں نے کھانا ٹیسٹ کیا ہے وہاں پر اور کھانا بڑا عالی میارکہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہوئی تو میں اسے کھانے کا نام اس لیے لیا کہ اصل میں صافتی تنظیمیں تو ان کا مشروع تو علیہدہ ہو سکتا ہے لیکن جب آپ پریس کلب میں آتے ہیں تو جس تمام چیزیں پیچھے چھو رہ جاتی ہیں پھر وہاں انٹرٹینمنٹ ہے آپ کا اپنی فیرنگ میں آپ سے بھی تھوڑا سا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں ایک میں مجھے کرنا تو نہیں کریں کریں آپ کا اجازت ہے آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ کا اپنا پروگرام تو ضرور ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو یہ اونرشپ جو آپ کی ہے وہ کیمرے آپ کے میں نے ان کو بلایا تو آج ہی میری اونرشپ نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں تو کیا آپ سمجھتے کہ صاحفی کو فیملیوں کو بھی آنا چاہیے جو دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے اور آنا چاہیے صاحفیوں کے بچوں کو اور دیکھیں کلب کا مطلب ہے انٹرٹینمنٹ کہ صاحفیوں کو ریلیکس ہونے کے لیے وہ جگہ جنہاں صاحفی بیٹھیں اپنی فیملیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ممران کے ساتھ بیٹھیں اور ایسا ایٹموسویر وہاں پر ہونا چاہیے آپ کے لیے فیملی کے لیے آپ دیکھیں لاہور کراچی باولپور ملتان اسلام آباد سب بچوں کے پروگرام ان کے فیملی کے لیے پروگرام ہوتے ہیں تو یہاں پر ٹیڈیشن نہیں ہے تو یہاں پر میں کہوں گا شاہد علی سے کہ شاہد علی صاحب فیصل آباد کے صحافی ممران ہے ان کی فیملی کے لیے بھی سال میں کم از کم دو تین پروگرام جو ہیں موسم کے اعتبار سے اگر موسم سردہ ہے تو اس حوالے سے گرم ہے تو اس حوالے سے بچوں کے لیے کوئی پروگرام جب ہم نے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں گے نا تو ہماری جنریشن میں ایک کنسپٹ ہوگا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے کہاں ہے کس ادارے میں ہے بلکل ہاں ایک تو اس کا اور جو ہمارے دوست ہیں جو کانسیل نمران ہے ہمارے ساتھی ہیں وہ اس وقت جب عدب و احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو بلائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ میرے پاپا اگر جاتے ہیں بریف کلام میں تو ان کو بہت سارے لوگ پیار سے بلاتے ہیں اور بچوں کے درمیان بھی ہمارا جو انٹریکشن ہے وہ بھی بنے گا پھر آپ کا کہنے کا موسم یہ ایک تربیت گاہ بن سکتی ہونا چاہیے یہ پروگرام اور مجھے امید ہے کہ شاید علی یقینا پلان بنا رکھا ہوگا کہ شاید علی صاحب صدر آپ تین طریق کو بننے جا رہے ہیں تو یہ فیملیز کے لیے جو پروگرام ہے اس کے لیے بھی ضرور کچھ کیجئے گا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہوگا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے نمران کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جس پینل میں ہے اس پینل کے لیے آپ کو ڈیووٹ کریں انڈویجنڈووٹ نام آگیں آپ کس پینل میں ہیں میں شاہد علی گروپ ہمارے لیڈر ہیں انہی کا بنائے ہوئے یہ پینل ہے اگر آپ انڈویجنڈووٹ انڈویجنڈووٹ مانگیں گے تو اس کی اتنی اگر آپ اوورال پینل کے لیے موٹ مانگیں گے تو تمام لوگ کو جو ہے وہ اپنی انتخابی جیس کی طرف جو ہے نا وہ گامزن ہو گئے تو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ نوٹ فور انڈویجن کولیکٹر موٹ مانگیں پینل کے لیے موٹ مانگیں اور انشاءاللہ جو شاہد جی ہماری لیٹرینٹو کا جو ہے اس کے مطابق کام کریں اور اب بھی تو چند دن ہم رہا گئے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جو اینا وہ کمپین ہونے چاہیے اور پینل لیور کو ہی پرووٹ کیا جائے بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل ملک آپ ڈی پین ٹیلی ویجن سٹوڈیو میں آئے اور آج ہم نے ان دوستوں کا گلہ بھی دور کر دیا جو کہہ رہے تھے جی کہ ہمارا نام نہیں لیا لیکن میں آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ پہلے دن سے لے کے آج تک جتنے میدواروں نے کاغذات جمع کروائے جتنے میدواروں نے کاغذات واپس لیے اور جتنے میدوار اس وقت مدان میں ہے ہم نے ہر پروگرم میں ان کا ذکر کیا اور آج خاص طور پر ہم نے ان کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ کل پھر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے میزبان غامید رفق خان کو دیجئے اجازت اللہ نکبان